اسلامباد ہائی کورٹ میں زین قریشی کی پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری کے خلاف کیس کی سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے اسٹیٹ کانسل کو ایک ہفتے میں رپورٹ جمع کروانے کی مولت دے دی عدالت حکم دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری کیسے ہوئی عدالت قوم اسیملی کے رولز کے مطابق رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دی عدالت حکم کی سمات سولہ اکٹوبر تک ملتبی کر دی ہے بات کریں گے نماندہ جی این این ایدریس عباسی سے ایدریس بتائی گا جی دیکھیں میمبر قومی اساملی زین قریشی کی پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہے عدالت حکم کے باوجود قومی اساملی سکیٹریر فورزی سمیت نظامی کی جانے سے رپورٹ جمع نہ کرائی جیسے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے سٹیٹ کانسل کو ایک ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے چیف جسس آمیر باروک جہاں انہوں نے سمات کیا کہ نوٹس پیجے تھے سب کو اس پر کیا بنا سٹیٹ کانسل جو ہے اور ڈی ایس پی لیگل جو ہے عدالت میں پیش ہوئے چیف جسس نے کہا کہ کتنے دن ہو گئے ہیں کہ کیا دس دن جو ہے وہ ہو چکے ہیں آئی جیو چیف کمیشن بتائے کہ پارلیمنٹ کے اندر پولیس جو ہے وہ کیسے گئی ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری ظاہر کانونی ہے جیو چیف جسس نے دیا کہ آپ نے بتانا ہے کہ کیوں میں سے گرفتار کیا گیا کانونی طریقہ کا پارلیمنٹ سے گرفتاری کا پارلیمنٹ کے رولز اور استقاق بھی جو ہے وہ بھی دیکھنے ہوں گے جیو چیف جسس نے رماد کیا جی دریس باسی سوالے صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ